اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں یونٹی نیوز اور مجھے کہتے ہیں فسیحہ ناظرین آج کے ویلاغ میں ہم بات کریں گے کل کے پر امن احتجاج کے بعد اسرائیلی اخبرات پاکستان کے بارے میں کیا لکھ رہے ہیں کیا مولانا فصل الرحمن آئینی ترمیم میں حکومت کا ساتھ دیں گے پیڈی آئی کے جلوس پر کریک ڈاؤن مولانا بھی بول پڑے دوسرے جانب پولس نے اسی سالہ خاتون پر تشدد کیا عدالت کے آہتے میں بزرگ ماہ رو پڑی حمید سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کل کا جو پور امن احتجاج تھا تو اسرائیلی اخبرات کیا لکھ رہے ہیں پاکستان کے بارے میں دیکھیں فسیحہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک طرف تو ترکی کے میں ایک پروٹیسٹ میں دکھا رہا ہوں بلکہ اس وقت سکین پر آپ پروٹیسٹ دیکھ رہے ہیں ترکی کم ہو رہا ہے جہاں پہ اسرائیل کے چھنڈے کو جلایا جا رہا ہے باقیدہ اسرائیل اور ترکی کے ایک دوسرے کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں سفاردی تعلقات ہیں حتیٰ کہ جو اسرائیل ہے اس کے پاس اتنی زیادہ سپیسٹ نہیں ہے تو بہت اصلے کے بارود کی فیکٹیاں جو ہیں وہ ترکی میں ان کی ہیں اور امپورٹ ایکسپورٹ دونا کا بہت اچھا ہے پھر جو پانی کو صاف کرنے کا جو میٹیریل ہوتا ہے یعنی جو کیمیکل ہوتا ہے وہ ترکی نے ابھی کئی دفعہ کئی ٹرک اور آپ نے دیکھو گا یمن نے کئی جہاز مارے تھے اور ان جہازوں میں زیادہ تر ترکی کے بھی تھے جو ترکی مالبردار جہاز تھے جو ایران جو جاتے تھے اسرائیل کے لیمان لے کے جاتے تھے اب وہاں پہ دیکھیں لوگ نکلتے ہیں پروٹیسٹ کرتے ہیں لوگوں میں غم و غصہ ہے کہ ایسے عظیم لیڈر کو جو ہے شہید کیا گیا ہے جو جس کا قصور یہ تھا کہ وہ آزادی کی بات کرتا ہے خود مختاری کی بات کرتا ہے تو ایسی سچویشن میں آپ پاکستان میں لوگوں کے جذبات جڑے ہیں اب مجھے یہ بتائیں کہ صدر بوش کے لیے کے قتل کا یعنی ماضی میں جو صدر بوش تھا جارج و بوش اس کا دوسرا جونئر بوش تو اس کے قتل ہوگا تو ہم نکلیں گے کیا ہم تو نہیں نکلیں گے نا پاکستانی نکلیں گے اس لیے کیونکہ کہیں نہ کہیں ایک دوسرے کے ساتھ جو ایک مذہب ہے ایک لوگ ہے پھر جہاں پہ ظلم ہو رہے زیادتی ہو رہی ہے تو لوگ پرامن احتجاج کیلئے کل پریس کلب کے سامنے نکلے تو پھر میں نے وہاں پہ دیکھا خواتین پر تشدد ہوا یہ ویجول ہم دکھا رہے ہیں ساتھ میں آپ ویجول بھی دیکھئے گا خواتین نماز پڑھتی ہوئے خواتین کو کھینچا گیا پھر وہاں پر آپ نے دیکھا کہ سینیٹر مستعب اس پر تشدد کیا گیا گاڑی میں ان کو پھنگا گیا یعنی یہ کیا کر رہے ہیں پرامن احتجاج تو یہ تو ہمارا آئین اس ملک کی جمہوریت نامنے ہاتھ جمہوریت یہ اجازت دیتی ہے کیا کر رہے ہیں آپ اس ملک کے ساتھ کراچی میں پرامن ریلی تھی وہاں پہ رینجر اترائے پولیس دھکم پیل کے شیلنگ کی لوگوں پر صافیوں گمارا ہے سر پھوڑے ہیں ان لوگوں کے تو اسرائیل کی اغبار اس وقت یہ کلیم کر رہی ہے کہ پاکستان جو پروٹیسٹر تھے جو اسرائیل کے خلاف پروٹیسٹ کر رہے تھے وہ پاکستانی پولیس نے ان کو صحیح ان کی چھترول کی اب آپ اندازہ لگا ہے ہم کس کس آقا کو ہم خوش کر رہے ہیں امریکہ کو خوش کر رہے ہیں اسرائیل کو خوش کر رہے ہیں اور یہ جو دعوے کرتے تھے ابھی مجھے بتائیں کہ کتنے بڑے لیڈر نے ابھی تک کوئی مضمت کی حسن نصر اللہ کے شہادت کی عورت نہیں کیے کسی نے دوسری بات یہ ہے کہ ایک اور آرٹیکل آیا اس سے پہلے ایک آرٹیکل آیا آرٹیکل آیا کہ امران خان اسرائیل کے لیے بہت زیادہ وہ ہے چہیتا ہے اگر وہ آئے گا تو یہی ہوگا اب اس اخبار نے ایک اور آرٹیکل چھاپ آیا اور پھر میں اس پر بات کرتا ہوں کہ اس آرٹیکل کیونکہ اس وقت آپ اسکرین پر جو دیکھ رہی ہیں انگریزی کا آرٹیکل ہے اور اس کا ترجمہ جو ہم نے کیا ہے اس میں لکھا ہے غور سے سنیے فسیح عملی میں ایک قابل ذکر تبدیلی جنرل سید آسیم منیر نے بڑھتے ہوئے تناؤ اور بڑے پیمانے پر احتجاج کے درمیان کھل کر اسرائیل کی حمایت کی ہے یہ ایک ایسے وقت میں سامنے ہے جب بہت سرے قوموں نے فلسطین کے ساتھ ازاری اگجہتی کے لیے ریلیے نکالی پاکستان کے اندر سرکردہ انتہا پسند گروپس جسے جمعہت اسلامی اور پاکستان تحریک انصاف اب مجھے یاد ہے یہ مولان فضل مان کے لوگ بھی شیئر کرتے تھے کہ عمران خان تنکہ چہیتہ ابو کیا کہتے ہیں انتہا پسند گروپس جیسے جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی اسرائیل کے خلاف مظاہروں کا احتمام کرنے کے لیے ان مظاہروں کے جواب میں جنرل آسیم منیر نے اختلاف رائے کو دبانے کے فیصلہ کن اقدامات کیے جو امن اور استحکام کے لیے اپنے عظم کا اشارہ ہے انہوں نے اسلامباد میں تیجا جی خیمے ہٹانے کا حکم دیا جس کے نتیجے میں سینیٹر مشتاق اور ان کے اہلیہ سمیت اہم شخصیات کو گرفتار کیا کارروائی نہ صرف مظاہرین کو رکا بلکہ ان پیغام کو تقویت بخشی کہ ان کے قیادت میں اسرائیل کے خلاف اختلارائی کو اب برداشت نہیں کیا جائے گا اب یہ اور بھی بڑی اخبار ہے جو اگر ہم اس کی میننگ کریں ٹرانسلیشن کریں تو آپ اندازہ لگا لیں اب میں اس اخبار کے حوالے سے بتا دیتا ہوں یہ فرمائشی ٹائپ آرٹیکلز ہوتے ہیں اور آپ پیسے دے کے چھاپ لیتے ہیں وہاں پر اور اس قسم کے آرٹیکل سے پھر آپ لوگ کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ میرا تجزیہ ہے اب اگر ہماری اسٹابلشمنٹ کو ہمارے ڈی جی آئی اس پی آر کو کچھ اعتراضات ہیں تو وہ اس پہ بات کر سکتے ہیں کہ یہ جو کچھ ہوا ہے یعنی سیدھا چیف آف آرمی سٹاف کے حوالے سے یہ بات کی گئی ہے سو بہرحال یہ جو سب کچھ کل ہوا نہیں ہونا چاہیے تھا لوگوں میں غم و غصہ ہے لوگ احتجاج کر رہے ہیں عراق میں لوگ نکلیں ہر جگہ لوگ نکلیں تو ایسی سیچویشن میں آپ ہر جگہ شیلنگ کریں گے ہر جگہ پتھراؤں کریں گے ہر جگہ ڈنڈے برسائیں گے یہ تو کوئی طریقہ نہ ہوگا نا اچھا کیا مولانا فضل رحمان آئینی ترمیم میں حکومت کا ساتھ دیں گے آپ کی کیا رائے ہیں دیکھیں فضل یہاں میں سمجھتا ہوں کہ مولانا فضل رحمان صاحب نے جو بڑی سخت قسم کی سٹیٹمنٹ تو کی ہے اس نے کہا ہے کہ یہ حکومت کو تمہیں مانتا نہیں ہوں اور اس حکومت کو ماننا بھی نہیں چاہیے انہیں انتخابات ہوں گے اور جو کچھ ہوگا پھر دیکھا جائے گا لیکن اس آئینی ترمیم اور اس کے حوالے سے اگر جو بیانیاں اس وقت انہوں نے بیلڈ کیا اور اگر میں مولانا فضل رحمان صاحب کو اگر اس کے ووٹر کی میں بات کرو تو زیادہ اس کا ووٹر بلوچستان سے کے پی سے ہے ایسی سچوئیشن میں جو بیانیاں انہوں نے بیلڈ کیا اور اس وقت وہ تحریک انصاف کے ساتھ تو نہیں کھڑے لیکن کم سے کم اس جگہ پر کھڑے ہیں جہاں پہ ایک طرف آئینی ترمیم ہو رہی ہے انسانی حقوق کی پامالی ہوگی اور ایک ایسا آئینی عدالت جس کے حوالے سے بلاو البھٹو جو چیخ رہا ہے اور دیگر لوگ جو چیخ رہے ہیں وہ اگر تشکیل دی جاتی تو یاد رکھیے گا یہ بات پہلے تو اس پر کمنٹس کر لیتے ہیں کہ کل تین سو خدود لکھے گئے ہیں تین سو خد کس نے لکھیں وقلانے لکھیں وقلانے تمام تر ججز کو لکھا ہے کہ ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں ہم آپ سے اپیل کرتے ہیں کہ برائے مہربانی جو آئینی ترمیم اگر ہوگی اور پھر آئینی عدالت تشکیل دی جائے گی تو وہاں پر آپ لوگوں نے حلف نہیں لینا اگر آپ حلف لیں گے تو پھر ہم آپ کو وہی سمجھے گے جو پی سیو کے تحت جو ڈکٹیٹرشپ کے انڈر پی سیو کے تحت لوگوں نے حلف لیے اور آج تاریخ میں ان کے نام کس صف میں درج ہے یعنی کون سے سیاہ باب میں درج ہے تو اس ساری سیچوئیشن میں مجھے جو لگتا ہے کہ مولانا فضرمان صاحب اگر یہ فیصلہ کریں گے تو ان کے لئے نقصان دے ہوگا لیکن اس وقت مولانا فضرمان صاحب ڈٹے ہوئے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ فیصلہ نہیں ہونا چاہیے آئینی ترمیم میں اگر وہ کودیں گے تو اس کا ووٹر بھی نالا ہوگا اس کا بیانیوں کو بھی نقصان ہوگا اس وقت مولانا فضرمان صاحب کافی مقبول ہو چکے ہیں اور سوشل میڈیا پہ ہو الیکٹرونک میڈیا پہ ہو ہر طرف مولانا صاحب کی تعریفیں کی جاری ہیں تو میں سمجھتا ہوں حالانکہ مولانا فضرمان صاحب ایک زیرک سیاستدان ہے سیاست کو سمجھتے ہیں سیاست اور بہت ساری چیزوں میں وہ بہت زبردست طریقے سے کھیل لیتے کہ کہاں پہ اپنے آپ کو کیسے فیدہ دینا ہے اپنے پارٹی کے لوگوں کیسے فیدہ دینا ہے کہاں سے فائدہ اٹھانا ہے لیکن یہ اس وقت اگر مولانا فضرمان صاحب فائدہ اٹھائیں گے تو پھر سیاسی طور پر ان کی ساکھ کو نقصان ہو گزشتہ روس پی ٹی آئی کے جلوس میں مولانا فضرمان بھی جو کریک ڈان ہوا اس پر بولن تھے اور دوسرا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ اسی سالہ خاتون پر تشدد کیا گیا آپ سے اس کے جانب سے تیکھیں پہلے تو اس خاتون کے بارے میں بات کر لیتے ہیں فصیحہ ہماری جو سرزمین ہے اور اس سرزمین میں جو ہمارے اریت رواج رہے ہیں ماشاءاللہ جو رہے ہیں اب نہیں رہے اس کی وجہ یہ کہ مائیں بہن بیڑیاں سب کی سانجیہ ہوتی ہیں لیکن جب سے پی ڈی ایم ٹو آئی ہے اور پی ڈی ایم ون آئی تھی جس جبر فستائیت جس طریقے سے ظلم و ستم جو ہے عوام پر کیے گئے خواتین پر کیے گئے لوگوں کو بالوں سے گھسیٹ آ گیا بزرگ خواتین کو میرے سامنے میرے پاس بہت سارے ویجول ایسے پڑھیں کہ خواتین کو گھسیٹ آدھی رات تک لوگوں کے گھروں میں لوگوں سے حلف نامیں لیتے رہے لوگوں سے پریس کانفرنس سے کرانے کے لیے ان کے خواتین کو آغوا کرنے کی دھمکیا دیتے رہے آغوا بھی کیا خواتین کو اور دھمکاتے بھی رہے ڈراتے بھی رہے اتنی مجھے سمجھ نہیں آرہی کہ اس قسم کی ہریسمنٹ ہوئی ہے خواتین کے ساتھ اور ہم انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں انسانی حقوق کی بامالی ہو رہی کیوں ہو رہے کس موں سے ہم بات کرتے ہیں جس طریقے سے ظلم اور بربریت کا بازار اس پی ڈی ایم ون اور پی ڈی ایم ٹو میں گرم ہے مجھے بتا دے کبھی پاکستان میں ایسا ہوا زیاؤلق جیسا ڈکٹیٹر بھی تھا تو اس نے بھی خواتین کے ساتھ ایسا ظلم نہیں کیا پرویز مشرب بھی ڈکٹیٹر تھا لیکن اس نے بھی خواتین کے بالوں سے نہیں گسیڑا جس طریقے سے اس حکومت میں گسیڑا کیونکہ تو مارسللہ ہے ڈارک مارسللہ اگر آپ دکھا دیں سیویلین کو بٹھایا گیا ہے حکوم کہاں ساتھ ہے سب کو پتا ہے اب ایسی سچویشن میں یہ بزرخ خاتون پہلے سن لے دیں کیا کہہ رہی ہے بیمزیوی ذرا دیکھیں نا رو رہی ہے لٹل ہی رو رہی ہے ماں ہے اسی سال اس کے عمر ہے اس کو گرفتار کر کے اور اس پر انصدادی دیشتگردی کا مقدمہ درج کیا گیا ہے یعنی لکھ دی لانت ہوئے سسٹم پر شرم آنی چاہیے بے شرموں کہ تمہارے گھر میں کوئی ماں کوئی بزرگ ماں ہوگی اور ایک چیز یاد رکھیے گا یہ ظلم یہ زیادتی جو آپ کر رہے ہوئے جبر اور تشدد اور یہ بربریت کا جو بازار آپ نے گرم کر رکھا ہے نا کہتے ہیں جو ماں ہوتی ہے نا کتنی ماں کا دل دکھاؤ گئے کتنی ماں کو درد ہو گئے کتنی ماں کے بیٹے آپ نے اٹھا دیئے کتنی ماں کے بچوں کو آپ نے ان کو ظلم و ستم کا شکار بنایا ایک چیز یاد رکھیے گا یہ جو ماں کے دل سے جو آخ نکلتی ہے نا وہ عرش کو ہلا دیتی ہے دریے اس وقت سے حکمران جتنے بھی مجھے سن رہے ہیں میں کہتا ہوں کہ دریے اس وقت سے فیرون کہاں گیا یہ بڑے بڑے طاقتور لوگ آئے تھے کہاں گئے آج کوئی نام لیوہ ہے ان کا نہیں ہے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ طاقت کس کرسی پر بیٹھ کے آپ نا خدا زمینی خدا بن گئے تو یاد رکھیے گا کہ اس کا بھی ایک سسٹم ہے اور وہ پھر جب اس کی لاتھی بچتی ہے تو پھر بڑے بڑے طاقتور کو ہم نے دیکھا کہ وہ زمین بوس ہو چکے ہیں تو یہ ظلمت کیجئے گا مولانا فضلرمان کا آپ نے جو سوال کیا میں سمجھتا ہوں کہ مولانا فضلرمان صاحب نے بڑی اچھی بات کی اور جلسے جلوس یہ حسن ہے یہ جمہوریت کا حسن ہے آپ ماضی میں عمران خان کے حکومت تھی نا چلو مان لے تو اس نے بھی زیادتی کہ ظلم کی لیکن ڈی چو تک رسائی حاصل تھی ڈی چوک تک وہ آیا تھا اور اس نے تقریر رات کے اندھیرے میں تقریر کی تھی میں بھی ادھر موجود تھا ریپورٹنگ کر رہا تھا جب اس نے کہا کہ آپ کی کام پہ ڈھانگی گی تو بلاول بھٹو تھا نا کون تھا پھر وہ مریم نواز صاحب جس کو جو ہے مہنگائی بڑی ستا رہی تھی اور اس کے کزن بردر کو جو ہے بڑی تکلیف ہو رہی تھی کبیش صاحب بڑے مہنگائی ہے جب پیٹرول ایک سو چونتی سو روپے تھا آج پیٹرول تمہارا کہاں پہنچا ہے آج ڈالر کہاں پہنچا ہے آج آٹا کہاں پہنچا ہے چینی کہاں پہنچی ہے آج ان کو کوئی کرب کوئی درد کوئی تکلیف جو ہے غریب آدمی کے سنائی نہیں دے رہی ہے کیونکہ ان کے بحالات میں وہ ساری سہولیات ہیں ان کو گرسی مل گئی ان کو اقتدار سے مقصد تھا ان کا اقتدار مل گیا اب ان کو کوئی تکلیف نہیں ہے سب کچھ ٹھیک ہے یہاں کی دودھ کی نہرے بے رہی ہیں یہاں پہ شہد کی نہرے بے رہی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ احتجاج ہونے چاہیے پورا منحتجاج ہر انسان کا یعنی آپ شہری کا حق ہے بنیادی حق ہے بنیادی حق آپ کس سے نہیں چھین سکتے ہیں بہت شکریہ حمید مزید ہماری ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائب کیجئے مجھے دیجئے کا اجازت اللہ حافظ